ڈاؤن ڈا لائن سٹارپ انکریز ہوگا لیکن ایسا کوئی بھی سٹیپ دوہزار انیس میں انپڑلنگ ہوئی اور ابھی تک ایسا کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا گیا جس کے خلاف ہم آج بجٹ میں بھی بار بار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرییشنز کو اپروو کیا جائے جو انپڑلنگ تھا ریل اوبجیکٹو تھا اس کو سرو کرنے کے لیے جو بھی سٹیپس لینے ہیں وہ لینے پڑیں گے دیکھیں آج کی ڈیٹ میں ہمارے جو کورپریشن کے بورڈ اپ ڈریکٹر بنائے گئے اس میں بہت سے نون ایگزیکیٹو چیئرمن کو لائے گیا لیکن ہمارے انجینیوز کو اگنور کر کے ابھی بھی ایگزیکیٹو ڈریکٹر ابھی بھی مینجنگ ڈریکٹر کی پوزشنز کھالی ہیں دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کیا قصور ہے میرے ڈیلی ویجر کا جن کی ڈی پی سی ہو چکی ہے ان کے ریگلائزیشن آرڈرز اس انڈبلڈلنگ کی وجہ سے رکھے ہوئے ہیں مجھے بتائیے جب انڈبلڈلنگ کا جو ڈاکیمنٹ ریلیز کیا گیا اس میں یہ بادہ کیا گیا کہ آپ سب کے جو مولی کا دکار ہے جو آپ کے رائٹس ایسے گورمنٹ سرونٹ ہے جب تک نہ ہمارا آخری ملازم ریگلائز ہوتا ہے تب تک وہ جھک چھینے نہیں چاہیں گے تو آج کی ڈیٹ میں ہماری چیپینئرز ابھی بھی انڈبلڈلائز ہیں ہمارے دو سال میں پچھلے دو سال جب سے انڈبلڈلنگ کے پوری یہ گواہیت ہوئی ہے تب سے ہماری ریگلائزیشن جو ہے ابھی بھی کسی مقام تک نہیں پہنچی ہے اور میں گورمنٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں یہ ایک اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ آپ یہ تین نہیں مانیں گے ساڑھے چار لاکھ ملازم ہمارے سٹیٹ میں جو یوننٹ تیریٹری بنائی گئی اس پر تیس ہزار ملازم پیریڈی کا ملازم ہے اور آپ اتنا بڑا ٹین پرسنٹ نیرلی جو ہمارا ملازم ہے اگر وہ آج سفر کر رہا ہے سٹیٹ کا ان کے ساتھ تین لاکھ لوگ ان کی فیملی جڑی ہوئی ہیں آپ ان کو سیلری کے لیے ڈپرائیب کر کے کون سا ڈیولمنٹ کا ایجنڈا یہاں پر جو ہے پروپگیٹ کر رہے ہیں دوسرا میں جو آج انٹی کرپشن بیڈیو ہے ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ آج ایمیچیٹلی جب فائیس ریجسٹر کر رہے ہیں آج ہمارے کسی چیفنگیرے کے خلاف فائیس ریجسٹر کی گئی تو آپ ڈیریکلی ان کی کریکٹر اسیسنیشن کی طرف جا رہے ہیں آپ میڈیا میں اس کو ریلیز کر کے ابھی آپ کی پلیمنٹری انکوائریز ہوئی ہیں سر ابھی آپ کسی کنکریٹ چلان تک نہیں پہنچے ہیں اور آپ نے میڈیا میں سیلیکٹیوی ریلیز کیا کہ آپ بھی ایک قسم سے جو ہے کہ میڈیا گیلریز کو پلی کر رہے ہیں کسی کے کریکٹر اسیسنیشن کا رائٹ کسی کے پاس نہیں آپ کوٹ میں چلان کو لے کے جائیے آپ گلٹی پروو کیجئے اس کے بعد میڈیا کو ریلیز کیجئے آپ نے اپنے لیبل پہ آج میڈیا میں سرکولیٹ کر کے اس چیف انجینئر اور اس کی فائیملیز کو کتنے سٹریس اور ڈپریشن سے گزرنے پڑا ہے اس کے ذمہبار انٹی کرپشن بیورو بھی ہے اور میں انہیں بھی کہوں گا کہ وہ لوگ بھی بڑا ہی سمجھداری سے اور سوزبوز سے کام لیں یہ کسی کی عزت کا سوال ہوتا ہے اور تیس پینتیس سال کی نوکری بعد ایک انسان چیف انجینئر کی پرسی پہ پہنچتا ہے تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا اور صدقہ کروں گا کہ سیلریز کے مطلبے پہ پیسس کے جو سیلریز کو امیجرٹی ریلیز کیا جائے اور سارے ملازموں کو ان کے حق دیئے جائیں